اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے یہ ہم لوگ کی بیس فرینڈز ہیں یہ آگے جو بیٹھیں یہ میری بیس فرینڈ ہیں انہوں نے میرا دکھ سکھ میں بڑا ساتھ دیا اور یہ خدا کی بیس فرینڈ ہے اور یہ اکثر مجھے جو میری بیس فرینڈ ہیں وہ ڈاٹتی رہتی ہیں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ان کے پیٹ میں پانچ چے مکے ماروں ٹھیک ہے نا لیکن میں رہ جاتی ہوں صرف سوچ کر رہ جاتی ہوں کہ میں نے مار لیے مکے صرف سوچ لیتی ہوں انہوں نے میرے دکھ سکھ میں بہت ساتھ دیا اور ڈاٹتی بھی بہت ہے مجھے اور ہر اچھا برا مشورہ یہ مجھے دیتی ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور جو کہ بہت اچھی بات ہے سمجھیں یہ میری بہن ہی ہیں ہیں تو مجھ سے بہت چوٹی لیکن سمجھیں یہ میری بہن ہی ہیں اور یہ جو ایشمل ہے یہ ہدا کی بیس فرینڈ ہے اور بہت زیادہ سمجھدار اور اقل مند ہے خدا سے کہیں زیادہ مجھ سے تو کہیں زیادہ مجھ سے محمد بہت زیادہ سمجھدار ہے یہ تو آپ نے بات درست کی ہم نے خود مانتی ہوں اس بات کو ہم لوگ آ رہے ہیں یہ کیک کھانے کے لیے کھانا ہم لوگ کو آئیس کریم تھی لیکن غلطی ہو گئی کہ ہم لوگ یہاں آگئے بہت یہ سب سے بیسٹ یو اے ای میں سب سے بیسٹ دکانیں سیلیبریشن کیکس بہت زیادہ لیکن بہت دفعہ ہم لوگ ڈال بھی چکے ہیں اس کے ولوگز لیکن اس دفعہ جو کیک تھے وہ فریش نہیں تھے یا ان کی میکنگ اچھی نہیں تھی بیکنگ اچھی نہیں تھی تو ہمیں اتنے زیادہ سمجھ نہیں آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جا کے آئس کریم کھاتے ہیں آپی لیکن یہ کہ میں نے بولا کہ سارا کی بردے تھی تو میں نے اللہ چلو کیک کے اس پر چلتے ہیں لیکن غلطی ہو گئے ہم لوگ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بہرحال یہ تو ہماری دکھی سٹوری تھی کھانے کا ولوگ ہم نے زیادہ اس لیے نہیں بنایا کہ ہر وقت جو ہے وہ کھانا 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 پک رہے کھانا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا نہیں نہیں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس ٹھیک ایک ٹچ ہونا چاہیے کہ کھانا پک رہا ہے ہر وقت ڈیریکٹ موسم بھی اس دن بہت اچھا تھا عید کا تیسرا دن تھا عید کا تیسرا دن تھا بس بارش ہونے ہی والی تھی لیکن نہیں ہوئی اچھا ہاں جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں الخان کے طرف الخان کا بیچ بہت زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہاں سے دبائی بھی نظر آتا ہے نا دبائی بھی نظر آتا ہے یہ ایریا مجھے ویسی بہت پسند ہے پرسکون ہے یعنی کہ کسی کا پہلے تو یہاں پہ بلکل کوئی خوبصورتی نہیں تھی اور یہاں پہ بلکل سلم ایریا تھا جھگیاں بنی ہوئی تھیں اور لکڑی کے کیبنز بنے ہوئے تھے اور پورا ایریا بلکل زیرو تھا لیکن آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اور یہ بہت خوبصورت بنا دیا اب مطلب کسی کا رہنا یہاں پہ ایک ڈریم ہے کہ وہ یہاں پہ رہے بہت خوبصورت اس کا بیچ انہوں نے بنایا ہے اگر میں چاہاں سورج پکڑنی جی جی انگلیاں جل جائیں گی بیٹا جل گئی جل گئی اچھا یہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ادھر کنسٹرکشن بہت زوروں سے چل رہی ہے یہاں پہ بہت جو پہلے کنسٹرکٹ ہو چکے تھے بہت زیادہ خوبصورت جو بنے ہوئے تھے ہوتیلز وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو بنا رہے ہیں اچھا یہ ہم لوگ بالکل اینڈ میں الخان کے اینڈ میں آکے یہاں پہ بیٹھ گئے تھے یہ پتھر بڑے بڑے انہوں نے ڈالے میں میں تو ڈر رہی تھی کیونکہ رات کو یہاں سے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا کھانا پینہ لے کے اسی ایریے میں آکے ایسے پتھروں پہ رکھ کے ہم لوگ بیٹھ گئے بیٹھنے ہی والے تھے کہ وہ کوکروچے زوری ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا ہم لوگ کھانا اٹھا کے بھاگے ہم نے بھلا ایسا نہ ہو کہ ہم پہ چڑھنا شروع جو کہ لاکھوں کے حساب سے نکل آئے تھے وہ کھانے کی خوشبو پہنے آپ دیکھیں ہوں سینسز کتنے تیز ہوتے ہیں جانوروں کے کیڑوں کے ہاں جی اور محمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمیں دھکے دے دے پانی کے اندر ہم لوگ تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں وہاں سے اچھا یہ میں بنا رہی ہوں کیا بنا رہے ہیں بناتی تھی اور یہ اب میں نے بنانے شروع کیے ہیں سب سے میں نے پہلے مکس کر لیا تھا میں کیمرہ چلانا بھول گئی تھی بعد میں آپ ہی نے مجھ سے کہا کہ ممی آپ نے ویڈیو نہیں بنای تھی میں بنا لیتی ہوں اس میں میں نے یہ جو پیسٹ بنایا ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جیسے اجین موتو ہو گیا میں نے ڈالا سویا سوس ڈالا اب اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے تو دو دو ڈھائی ڈھائی چمچ ڈالی تھے سویا سوس ڈالا میں نے چلی فریقس ڈالی نمک ڈالا کالی میج ڈالی شہد ڈالا چلی سوس مسترڈ پیس ڈالا چلی سوس ڈالا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ان سب کو میں نے پیسٹ بنا کے تو چکن ونگز میں ڈال دیا تھا چکن ونگز تقریبا پچاس تھے پندرہ گھنٹے میری نیٹ کیا تھا اور کیانا میں اپنا اور تقریبا چار پانچ چمچ میں نے کون سٹارچ کے ڈال دیا تھے آپ ایک چمچ اس میں میدے کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ ہی بنا رہی ہے کیا سیلیڈ سیلیڈ بنا رہی ہے علمانوالحفیظ بنایا ہے اتنا ڈھیر سارا اور اس میں آپ ہی نے کیا ڈالنا بھول گی تھی ٹریسنگ ڈالنا بھول گی تھی تو وہ سیلیڈ ایسے کہ ایسے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا میں نے تو بورا کھایا تھا میں نے اس کے اوپر بنی ہوئے تھے اپنا خوبص فرائی کیا تھا وہ میں نے کھایا تھا وہ ڈیسنگ نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا انار بہت اچھی لگ رہتے تھے انار میٹھے بھی بہت تھے ایسے ڈالیوں نے بہت کچھ بڑا شیف ہوں ہاں تو ٹائم پاس کریں لیکن سیلیڈ مہت اچھا تھا دوسرے دن ہم نے اس کے اوپر ڈیسنگ ڈال کے اس کے اوپر کھا لی تھی شام میں تو یہ بہت مزے کا بن رہا تھا اچھا اب میں نے یہ چکن ونگز فرائی کیا ان کو دو دفعہ فرائی کرتے ہیں ایک پہلے پانچ منٹ پکا کے نکال لیتے ہیں پھر جو مسالہ رہ گیا ہوتا ہے اس میں دوبارہ سے ان کو میرینیٹ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جب آپ کو سرف کرنا ہو تو آپ فرائی کریں میں نے دوبارہ مسالے میں اس کو میرینیٹ کر دیا ہے پانچ منٹ کے لئے پھر جب مجھے فرائی کرنے تھے تو میں نے دوبارہ سے اس کو فرائی کیا پھر یہ کڑک بنتے ہیں اب آپ یہ گارلک گارلک فرنچ فرائیز بنا رہی ہے وہ پچاس دفعہ پہلے بھی ڈال چکی ہے اور مزے کے بنتے ہیں ہاں جی اور اس کو گارلک اور مکھن میں جو ہے وہ فرائی کرے گی جیسے یہ مکھن ابھی ڈال دیا ابھی میں ایک چیز دکھاؤں گی آپ کو آپی کی بہت خاصیت دکھاؤں گی یہ دیکھیں آپی جو ہے وہ لکڑی کا چمچ چلاتے چلاتے ابھی آپی نون سٹک میں سٹیل کا چمچ چلانے شروع کر نہیں تو یہ ابھی آپ دیکھنا آپ فارک پڑا ہوا تھے چمچت میں نے بنایا نہیں اس میں نہیں ابھی دوسرے جس میں سوس بنائیں گی نا آپ سوس بنائیں گی اس کے اندر ہی اللہ دیکھا اور اتنی زور زور سے چمچ چلا رہی تھی اللہ ہم آف کریں میں شیف ہوں آپ کو بتا ہوں ہاں جی ہاں جی بلکہ ایکسپورٹ جی اچھا جی ہمیں زینب ازمین ہے اور ایک دو اور ریویورز ہیں انہوں نے ہمیں عید ویش کیے اور شکریہ بہت بہت آپ کو بھی بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں عیدیں بقر عیدیں شبع راتیں سب بہت اچھے سے گزارے ہر کسی کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں اور ہستا بستا کھیلتا رکھیں پرودگار یہ آپی جو ہے وہ سوس بنا رہی ہے چکن ونگز کے لیے جو ہم اس کے اوپر پور کریں گے ڈالیں گے بہت ہاں اور آپی کو سٹیل کا چمچ چلاتے ہوئے آپ ذرا چیک کریں ذرا چیک کریں آپ کسی ندیش لیا نہیں کسی شیف نے اسی فرینک پین میں خودکشی کرے گا وہ یا جلتے ہوئے تیل میں سر دے دے گا اور کیانا میں اپنا اس کے ساتھ ہم نے کیا بنایا تھا اچھا دوسرے چولے پر پاکوڑے بن رہے ہیں یہ جو آپ پنک کلر کا یہ پاکوڑوں کا برطن دیکھ رہے ہیں نا فرینک پین یہ میں سال کے سال نکالتی ہوں صرف یہ فرائنگ کے لیے ہوتا ہے پھر میں ان کو دبوں میں اس کے شکل پر مچ جائے گئے یہ صرف فرائنگ کے لیے ہیں اگر میں کسی اور برطن میں فرائنگ کرتا ہوں یہ دونوں برطن میرے فرائنگ کے لیے ہیں اور میں ان دونوں کو جو ہے وہ دبے میں بند کر دیتی ہوں جب رمضان گزر جاتے ہیں اور نئے برطنوں میں فرائنگ کریں گے تو وہ سائیڈوں سے پھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ خس آیا تھا تین چار گھنٹے ہاں یہ اس کو خس کو کیا بولتے ہیں انگریشن ہاں اب میں جو ہوں میں نے سب سوسز وغیرہ اس کے اوپر ڈال کے تو پھر اس کے اوپر تل ڈال دیئے تھے اور بہت مزے کے تھے ان کو تھنڈا سرب نہیں کیا جاتا یا تو یہ بہت زیادہ چلڈ ہوں تو بندہ کھائے ان کو یا تو پھر بہت زیادہ گرم ہوں تو بندہ کھائے ان کو یہ میڈیم اس میں نہیں کھا سکتا یہ ہم لوگوں نے رمضان بلوگ بنایا ہوئے آپی رمضانوں کے کچھ ویڈیوز رہ گئی تھی تو ہم نے بولا یہ ڈال دیتے ہیں رمضان کی فیڈنگ تو کورا سال ہونی چاہیے شوال کی ویسے بھی روزے انشاءاللہ رکھیں گے تو اب یہ ہمارا ولوگ ہو رہا ہے ختم اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں تو پلیز ان کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری حمد بندھاتے رہیے اللہ حافظ